اسلام علیکم میری ویڈیو دیکھیں گے ربیل اول گزر چکا ہوگا اس لیے میں ربیل اول کی آپ لوگوں کو مبارک باتیں دوں بہت بہت در سے ربیل اول مبارک آپ سب کو اچھا آج ہم بنا رہے ہیں ربیل اول کے لیے لنگر شریف تو لنگر شریف ہم جو بنا رہے ہیں وہ کھیر کا ہے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دوں کیونکہ ہم آٹھ کلو کا الحمدللہ بنائیں گے چھے کلو ہمارا لیکوڈ اور یہ دو کلو ہمارا ڈرائی ملک ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو ایک ایک کر کے بردن میں پلٹیں گے اچھا یہاں پر ہم نے سارا دودھ پلٹ لیا ہے اب جو لیکوڈ والا ہے وہ ہم الگ بنائیں گے اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے دو لیٹر کے قریب پانی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سارا ڈرائی ملک پاوڈر ڈرائی ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو چمچ سے چلائیں گے تاکہ اس میں نہ گھٹلیا نہیں رہے اچھا یہ دونوں ہم الگ الگ بوائل کریں گے تاکہ جو ہمارا لیکوڈ والا تھا وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں میں اس کو چمچ سے چلا رہی ہوں اگر اس کے اندر کوئی لمس ہوں گے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کو اُبھلنے کے لیے رکھ دوں گے چولے کے اوپر اچھا یہاں پر ہے میرے پاس چامل میں نے گرینڈ کیے ہوئے مانگوال یہ تھے آپ ثابت بھی مانگوا سکتے ہیں گھر میں لاکے گرینڈ کر لیں چھے کلو دودھ میں تین پاوڈر ڈالیں گے اور آٹھ کلو میں ایک کلو ڈالیں گے یہاں پر دودھ ہمارا اُبھل چکا ہے جو میں نے لیکوڈ والا دودھ بنایا تھا ٹھیک ہے اب میں جو ہوں ان چاملوں کو بہت اچھے سے واش کروں گی ان کو جو ہے اس میں جو گند وغیرہ آتی ہے دھان ہو جاتی ہے گرینڈ کرنے کے بعد ان سب کو ساف کر لوں گی دھو کر کیونکہ ہم تھوڑے تھوڑے دور بعد اس کو پانی ڈال کے کریں گے تو یہ اس کا پانی سارا گندہ نکل جائے گا اور چامل نیچے بڑھ جائیں گے مٹی اوپر آ جائے گی یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے ان کو واش کر لیا ہے یہ ساف ہو چکے ہیں تقریباً پون گھنڈا میں انہیں بھیگوں گی تاکہ پھول جائیں اب جو دودھ میں نے پہلے والا اُبالا تھا ڈرائی ملک پودر وہ میں اپنے لیکوڈ والے دودھ میں ایٹ کر دوں گی کیونکہ ہمارا لیکوڈ والا دودھ بھی پورا ڈن ہو چکا ہے اُبال کے یہاں پر میں دودھ ڈال رہی ہوں دوسرا والا ڈرائی ملک پودر والا جو بنایا تھا الگ سے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ہم اُبال آنے تک پکائیں گے اس میں اُبال آ چکا ہے اب میں اس کے اندر کر دوں گی چاما لیٹ کیونکہ پون گھنٹا ہو چکا ہے ہمارے چاملوں کو بھیگے میں اچھے سے پھول گئے ہوں گے یہ اور پھر ہماری کھیر کو پکنے میں بہت ٹائم بھی نہیں لگے گا اب میں اس کو چمچ سے چلانے لگی ہوں ساتھ ساتھ اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو ہماری کھیر نیچے سے لگ بھی سکتی ہے یہاں پر دیکھیں ہمیں چامل ڈالے ہوئے بہت ٹائم نہیں ہوا کیونکہ ہم نے بہت دیر چامل بھی گوئے تھے تو دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے چامل پھول کر تیار ہو چکے ہیں اب میں اس میں چینی شامل کروں گی ایک کلو کے قریب ٹھیک ہے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے تاکہ ہمارے چامل نیچے لگے نہیں بھگونے پہ یہاں اس کو ساتھ ساتھ چلا بھی رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر پانچ سو گرام کے قریب کمیل ایٹ کریں گے کمیل ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سپون کو مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے ہماری کھیر لگے نہیں اگر آپ نے چمچ چلانا چھوڑا تو یہ لگ جائے گی اور یہ میں ریسیپی آپ کو بلکل بزار والی ریسیپی دے رہی ہوں جتنے انگریڈنٹس جتنا سامان تھا وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آٹھ کلو کی کھیر کا حصہ شیئر کیا ہے آپ لوگ مجھے پلیس کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اور اسے بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے اللہم دلالہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں الائچی پاورڈر تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے الائچی پاورڈر ٹھیک ہے اچھا میں نے چھلکو سمیت ہی گرائنڈ کیا تھا آپ لوگ چاہیں تو بیج نکال کر بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں بادام پستے ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے تین پیالیاں نہیں ہیں اس طرح کی اس میں تقریباً ٹری فور ٹیبل اسپون آرام سے آ جاتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کلو سے زیادہ کھویا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ملاتے رہیں گے اور کھوئے کے سوفٹ ہونے کا مطلب گھٹلیاں ختم ہونے کا انتظار کریں گے اتنی دیر ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں ہماری کھیر پک پکے تقریباً پانچ کلو کے قریب رہ گئی ہے اچھا کھویا ڈالنے کے ایک سے دو منٹ بعد ہم اس میں کیوڑا وارٹر ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب ہم اس میں کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کیوڑا وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چلائیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے قریب ہم اس کو چلائیں گے اور تاکہ کیوڑا وارٹر اس کے اندر پورا چھے سے مکس ہو جائے اچھی سمیل آنے لگے اب کیونکہ ہماری کھیر ہے بلکل تیاری کے مراحل پہ تو تقریباً ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری کھیر ڈنڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگیں یا ہمارے پاس لنگر شریف کے لیے باول ہم نے لے لیے تھے ڈسپاؤزیبل تو اب ہم ان کو بھریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو آپ لوگ بھی انچوائی کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ